بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین آج ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں معذورین کے حقوق بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ جب صحتمت انسان احکام ادا کرتا ہے اعمال ادا کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر ادا کرتا ہے اور جب بات آتی ہے معذورین کی تو معذورین بھی کیا احکامات مکمل طور پر ادا کریں اور اعمال کو مکمل طور پر انجام دیں یا پھر اسلام نے ان کے لیے کوئی سہولت فراہم کی ہے کوئی رعایت کی ہے جی ہاں اسلام نے احکامات کے ادا کرنے کے لیے تمام مسلمانوں کو انسانوں کو ایک جیسا مکلف نہیں بنایا تمام کے لیے ایک تکلیف نہیں دی بلکہ معذورین کے لیے سہولت رکھی ہے بعض احکامات میں یعنی کہ معذورین احکامات کو مکمل طور پر ادا اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معذور ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں ناتوا ہوتے ہیں اس لیے ان کے لیے رعایت اسلام میں بعض احکامات میں رکھی ہے لیکن اس کے باوجود اگر معذورین خالص نیت کے ساتھ یہ سوچیں کہ اگر ہمیں یہ عذر نہ دیا جاتا تو ہم بھی ان صحتمند انسانوں کی طرح عمل کرتے تو پھر اس خالص نیت کی وجہ سے ان کو عمل کرنے والے کا ثواب دیا جائے گا حادیث شریفہ میں آیا ہے اس میں سے ایک قول ہے اَنَّ الْمَرْأَ يَبْلُغُ بِنِيَّتِهِ اَجْرَ الْعَامِلْ اِذَا مَنَعَهُ الْعُذُرُ عَنِ الْعَمَلِ کہ جب معذور انسان اپنی خالص نیت کی وجہ سے عمل کرنے والے کا ثواب پا لیتا ہے یعنی کہ جب وہ نیت کرتا ہے کہ اگر مجھے بھی سہتمند انسان کی طرح عمل کرنے کا موقع ملتا تو میں بھی کرتا تو پھر وہ سہتمند انسان کے عمل کرنے کی طرح ثواب پا لیتا معزز ناظرین اب ہم بتائیں گے کہ وہ کون سے کون سے احکامات ہیں کہ جو معذورین کے لیے جن میں سہولت رکھی گئی ہے ان میں سے چند یہ ہے نماز باجمات ادا کرنا اہم ترین عبادت ہے اور احادیث شریفہ میں اس کی کئی طرح سے تفسیر کی گئی ہے اور نماز باجمات ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو باجمات نماز ادا نہ کرے اس کے گھر کو جلا ڈالنے کی تک دھمکی دی ہے لیکن اس سے معذورین کو الگ رکھا ہے یعنی کہ مریض حضرات جو ہوتے ہیں اپاہج لوگ فالس زدہ لوگ لنگڑے لولے ہاتھ کٹے ہوئے لوگ پیر سے معذور لوگ اور نابینا لوگ جو ہوتے ہیں ان کو باجمات نماز ادا کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی ان کی خالص نیت یہ ہو کہ اگر ہمیں یہ عذر نہ ہوتا یہ جو عذر میں نے بیان کی یہ ہے ان میں سے کوئی عذر نہ ہوتا تو ہم بھی جو ہے باجمات نماز ادا کرتے تو انہیں وہ باجمات نماز ادا کرنے کا ثواب اس نیت سے دے دیا جائے گا اسی طرح اگر مسجد تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ دکھانے والا یا پھر ہاتھ پکڑ کر لے جانے والا مل جائے اور اسے مسجد تک لے جائے یا چاہے وہ احسان کرے اس کے ساتھ یا پھر اجرت لے کر مزدوری لے کر اسے مسجد تک چھوڑائے تو امام ابوہنی فرحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی اس پر جمعہ واجب نہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر ایسا محضور شخص ہے مریض ہے کہ اگر وہ سونچے کہ میں اگر مسجد جاؤں گا تو عذر میں مبتلا ہو جاؤں گا مرض میں میرے اضافہ ہو جائے گا اور بیمار ہو جاؤں گا تو اس پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے اسی طرح حج کے بارے میں معذورین پر جب حج فرض ہو جاتا ہے تو ان کو خود سے آدھا کرنا ضروری ہے یا پھر وہ خود سے کرا سکتے ہیں کسی دوسرے کے ذریعے اپنی طرف سے خود سے پیسہ لگا کر دوسرے کے ذریعے کرا سکتے ہیں تو اسلام میں کہا گیا کہ اپنی طرف سے دوسرے کے ذریعے حج کرایا جا سکتا ہے معذورین کا معذورین اپنی طرف سے حج کرا سکتے ہیں اور اگر معذورین کا عذر ایسا ہو کہ وہ ختم ہونے والا نہ ہو لا زوال ہو اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی باقی لیکن پھر بھی ہم فرض کر لیں کہ اگر اس کا عذر ختم ہو جائے ایک حج تک جا کر اس کے بعد اگر وہ جو حج اس نے دوسروں کے ذریعے کرایا ہے وہ حج کا لوٹانا اگر اس کے دل میں آئے تو لوٹانا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کا حج مکمل ہو گیا اس کا فرض ادا ہو گیا اسی طرح وہ معذورین حضرات ہیں جو وضو کرنے پر قدرت نہیں رکھتے یا پھر کوئی وضو کرانے والا ان کے پاس موجود نہیں ہے یا ایسا خدمت گزار بندہ ان کے پاس موجود نہیں ہے ایسا غلام نہیں ہے جو انہیں وضو کرائے تو پھر ایسے حضرات کے لیے بھی وضو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تیمم کے ذریعے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے تیمم اگر کر لیں تو وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اسلام نے خصوصا عذر کے تعلق سے جتنی اہم تفصیلات سے بات کی ہے اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور عذر لاحق کیا ہے وہ ہے جنون کا عذر مجنون شخص پاگل شخص اس کے بارے میں بھی اسلام نے تفصیل سے بحث کی ہے اور کہا گیا کہ اگر مجنون شخص زنا کرے شراب پی لے چوری کرے یا پھر ڈاکہ ڈال لیں تو اس پر حج جاری نہیں ہوتی یعنی کہ اس پر کوئی سزا نہیں ہے اور اگر وہ کسی کا قتل کر دے تو پھر اس پر کوئی قصاص بھی نہیں ہے حتی کہ اگر وہ جس شخص کو مارا ہے وہ شخص اس مجنون شخص یعنی پاگل شخص کو واراست دینے والا تھا وارز بنانے والا تھا تو پھر اس کی وراست اس کو مل جائے گی مجنون کو یعنی کہ وہ وراست سے محروم نہیں ہوگا یہاں تک کہا گیا اس کے بعد پھر مجنون شخص پر تلاق اور خلا بھی واقعے نہیں ہوتی مجنون شخص کی یہ تک اسلام میں تفصیل سے بتایا ہے اور اسی طرح کہا گیا کہ آیت سجدہ جب پڑھی جاتی ہے تو سجدہ تلاوت کرنا بھی ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہوتا اس پر اسی طرح مجنون شخص کا حبا کرنا بھی صحیح نہیں ہے اور کہا گیا کہ مجنون شخص پر جب استطاعت ہو اس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج کر سکے اس کے باوجود بھی کہا گیا کہ اس پر حج فرض نہیں ہے اور کہا گیا کہ جب اس پر اتنی زکاعت ہو کہ اس پر سال گزر جائے اور ساتھ میں یہ بھی شرط لگائی کہ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مکمل سال پاگل رہا مجنون رہا تو اس مال پر زکاعت واجب نہیں ہے اسی طرح خصوصا معاملات میں بے و شراء میں خرید و فروخت میں اس کی مجنون کی حفاظت کے لیے مجنون کو دوسرے شر و فتون سے بچانے کے لیے خصوصا اس کو معاملات سے دور رکھا گیا اور بتایا گیا کہ اگر وہ معاملات سے دور رہے گا تو وہ محفوظ رہے گا اس کی جان محفوظ رہے گی تو یہ چند اہم احکامات تھے جن میں معذورین کو چھوٹ دی گئی ہے سہولت و آسانی فراہم کی گئی ہے تو یہی چند باتیں تھیں اللہ رب العزت ہم تمام کو معذورین کے حقوق کو سمجھنے اور ان کو معاشرے میں لانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم موسیقی 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 موسیقی